اس مسئلے میں فتوات کس پر ہے اللہ جانے کس پر ہے مجھے نہیں معلوم لیکن میری رہا ہے اس مسئلے میں وہ ہے جو صاحبین کہتے ہیں اور عائم میرے صلح اللہ کہتے ہیں اس لئے کہ امام آزم کی بھی ایک روایت یہ ہے لہذا آگے انہیس مارک ہیں آگے کا حساب جب ساٹھ ہوں گے تر شروع ہو گئے حدیث شریف بیان کر رہے ہیں اس میں ایک عجیب و غریب بات ہے بارید شیف بے وجہ کی بات ہے حدیث کے سنر آلہ دردے کی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عُبَيْدٍ الْمُحَارِقِيُّ وَأَبُوْ سَعِيدٍ لَشَجْجُّ وَقَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ابْنَ حَرْبٍ ان کی توصیق نقل کریں گا آگے وہ توصیق اسی نقل کرنے پڑ رہی ہے کہ ظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سند میں کچھ چھٹ گیا ہے درانہ لے کہ کچھ نہیں چھوٹا اس لئے ان کی توصیق نقل کریں گے کہ یہ مضبوط راوی ہیں ان کی سند صحیح ہے ان کی سند میں کچھ نہیں چھوٹا وَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ابْنَ حَرْبٍ عَنَ خُسَيْدٍ عَنَا بِعْوَيْدَ قَنَ عَبِّ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ یہ باپ بیٹے ہیں اور پہلے بتایا ہے کہ ابو عبیدہ کا اپنے اببا سے لقا اور سما نہیں حدیث اسی طرح سے ہے اور حدیث ملققت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پی ثلاثین من البقر تبیعون او طبیعتن وَفِي قُلْ عَرْبَئِنَ مُسِنَّتٌ یہاں بھی مُسِنَّنَ او مُسِنَّتٌ دونو لے سکتے ہیں وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَادِ اِن جَبَلٍ حضرت جام معاذ کی حدیث آگے آ رہی ہے فالابو عیسیٰ حاقذا حاقذا کا مطلب یہ ہے کہ ابو عبیدہ اور ادن مسعود کے بشید میں ان ابی ہی نہیں ابو عبیدہ اور ادن مسعود کے بشید میں ان ابی ہی نہیں حاقذا کا ہے مطلب ہے فالابو عیسیٰ حاقذا روافز سلامی کخزین این خسzwین وافز سلامی فرت حافظین شری Freak جو کثیر الخطہ ہیں وہ ابو عبیدہ ابن مسعود کے بیت میں ان ابیہ بڑھا دیتا ہے ورغا شریفن حاگ الہدیتا ان خسید ان ابی عبیدتا ان ابیہ ان عبداللہ جو عبیداللہ غلط چھپا ہوا یہ جو انہوں نے ان ابیہ بڑھا دیا یہ خذر بڑھا دیا ہے اس لیے کہ ابو عبیدہ تو بیتے ہیں ابن مسعود کے لہذا ان ابیہ بڑھانے کا کیا مطلب ہے یہ شریف جو کثیر الخطاہ ہیں یہ ان کی غلط نہیں یہاں یہی کرنا پڑے گا کہ ان ابیہ اللہ جو ہے یہ بدل ہے ان ابیہ سے اسے بدل بنانا پڑے ورغا شریفن حادل حدیثان خسید ان ابی عبیدتا ان ابیہ ان عبداللہ وابو عبیدت ابن عبداللہ لم يسمع من ابیہ وبیہی قال حدیثنا محمود ابن بعلانا قال حدیثنا عبد الرزاق قال حدیثنا سفیان عن العام سے ان ابی وائد ان مسعود ان معال ان جبل اس سند میں ان کے انقشاہ ہیں حضرت معال ان جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بہت جلدی ہو گیا ہے حضرت عمر کے زمانے میں جو ایک غبہ ایک پلے کھیلا تھا اس لیے یہ جتنے تابعین حضرت معال سے روایت کرتے ہیں ان میں سے کسی نے حضرت معال کا زمانہ ہی نہیں پائے مسروک نے بھی حضرت معال کا زمانہ نہیں پائے اور ان کے آنا بھی بہت سیتابعین جو ان معال کی روایت کرتے ہیں سب میں یہی نفتہ ہے حضرت معال کا انتقال پہتے ہو گیا ہے ان کا عمرین نے ان کا زمانہ ہی نہیں پائے یہی بات آگے بیان کریں گے اس کے بعد جس سے غیر عن ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معال سے روایت کرتے ہیں اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ مشروک کی حضرت معال سے ملاقات نہیں جہاز ہے یہ روایت صحیح نہیں صحیح روایت آگے آ رہی ہے جو مرسل ہے ان مشروک ان معال جوال ان حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نو ہجری میں حضرت معال کو یمن کے ایک پرگنے کا گورنر بنا کر بے جاتا ہے یمن دو پرگنوں میں تخصیم تھا پرگنے کو عربی میں کہتے ہیں مخلاف مین خاہ لام علی فرفا مخلاف معنی پرگنہ یمن میں دو مخلاف تھے ایک مخلاف پر گورنر بنا کر حضرت معال کو بے جاتا دوسرے پر حضرت ابو موسیٰ صحیح کو بے جاتا ہے تو جب وہ گئے تو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ گائیں بینسوں کی زکاة کس طرح لیں گے وہ قَالَ بَعَثَنِيَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِيَ أَنْ آخُدَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ طَبِيعًا او طَبِعَةٍ وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٍ یمن کے لوگوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ جذیے میں فی نفر سالانہ ایک دینار ادا کریں گے یعنی دس درہم حضرت معاذ کو حضور نے یہ ہدایت دی تھی کہ ان لوگوں سے کہی ہو کہ اگر تم دینار دے سکتے ہو دینار دو اور اگر تم دینار دینے میں تمہارے لئے سہولت نہ ہو تو تمہارے یہاں جو کپڑا بنا جاتا ہے معافری معافری نام کا ایک کپڑا بنا جاتا تھا یمن میں تمہارے ہر گھر میں ایک کپڑا بنا جاتا ہے ایک دینار کا ایک کپڑا دے دو تمہارے لئے بھی اس میں سہولت ہے اور مدینہ میں غریبوں کے لئے بھی اس میں سہولت ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی دو باتیں معلوم ہوئی ایک یہ کہ جزیہ مسالحت سے کموں بیش جو بھی تیہ کر دیا جائے ایسا کیا جا سکتا ہے یہ جزیہ مسالحت سے تیہ ہوا تھا ہی نفر ایک دینار سالہ ایسا کر سکتا ہے اور ماہمی مسالحت سے جزیہ تیہ نہ کیا جائے اسلامی حکومت اپنی طرف سے جزیہ لگائے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جو ممالک فتح ہوئے ان پر جزیہ لگایا تھا وہ معتمل یعنی جو شخص برسرے روزگار ہے کماتا ہے اس سے سالانہ بارہ درہم یعنی مہینے کا ایک درہم اور جو متوسط حال کا ہے اس سے چوبیس درہم سالانہ اور جو مالدار ہے اس سے اٹھالیس درہم اس کا دگنا یہ حضرت عمر نے تیہ کیا اس جزیہ میں بچے عورتیں بوڑے مذہبی لوگ یہ سب مستثنہ ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا جو مذہبی لوگ ہیں عورتیں ہیں بچیں ہیں بوڑے ہیں بے سہارا ہیں معذور ہیں کماتے نہیں ہیں ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا جو فقیر معتمل ہے تو غریب مگر برسہ برسہ روزگار ہے کماتا ہے تو وہ بارہ بھی رہن دے گا درمیانی حال کا اس کا جگنا دے گا مالدار اس کا جگنا دے گا یہ حکومت اپنی طرف سے مقرر کرے گی تو یہ جزیہ حضرت عمر نے مقرر کیا تھا اس میں کموزش بھی کیا جا سکتا زمانے کے اخوال کے اعتبار سے کم بھی کیا جا سکتا زیادہ بھی کیا جا سکتا یہ جزیہ کیوں لیا جاتا ہے دو مقصد سے ایک تو یہ علامت ہے کہ یہ ماں تحت ہیں جب وہ جزیہ آدھا کریں گے ان کی ماں تحت ان کا ماں تحت ہونا واضح ہوگا اور جب ان کے سر میں خود سری پیدا ہوگی تو سب سے پہلے وہ جزیہ دینا بن کریں تو فورم پتا چل جائے گا دماغوں میں خود سری پیدا ہوگی تو یہ جزیہ دینا یہ خود علامت ہے اس کی کہ یہ ماں تحت ہیں خود سری میں نہیں پیدا ہوگی قرآن کریم میں سورہ توبہ میں جو لفظ آیا ہے حتی یعطل جزیت این یدن این یدن وہم ساغرون کا یہی مقصد دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے فنلنگ کرنی پڑتی یہ بیت المال اکھٹا کرنا پڑتا ہے خزانہ اکھٹا کرنا پڑتا ہے مال وہ مال کیسے اکھٹا کریں گے کہاں سے کوئی آسمان میں ٹھڑے گرے گئے لوگوں سے ہی اصول کریں گے اس فنلنگ کے سلسلے میں مسلمانوں سے مال اصول کرنے کی شکلیں الگ تجویز کی گئی ہیں اور غیر مسلموں سے مال اصول کرنے کی شکلیں الگ تجویز کی گئی ہیں جو ماں فنل وہ تیار ہوگا بیت المال تیار ہوگا اس کے تین مسرف ہیں ایک مسرف ہے ملک کی ضروریات جو سرکاری وحدے دار ہیں جو ملازمین ہیں جو پولیس ہیں جو پوجہ ہیں یہ سرکاری ضرورت ہیں تو ایک تو اٹھ فنل میں سے سرکاری ضروریات جوری کی جائیں دوسرا ملک کا develop یعنی تنظیم و ترقی ملک کی تنظیم و ترقی جگہ جگہ پول بنانے ہیں سڑکے بنانے ہیں ریلیں نکالنے ہیں پتہ نہیں ملک کی ترقی کیا کیا تعم کرنے ہیں تو اس فنل میں سے ایک حصہ ملک کے develop میں خرج ہوگا اور ایک حصہ ملک کے ناداروں کی کفالت میں خرج ہوگا کوئی بھی ملک ہو اس میں ضرور کچھ لوگ نادار ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں ان کی تمام کی ضرورتیں گورنمنٹ کے ذمہ ہیں تو ملک کے ناداروں کی کفالت یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ اسلامی حکومت جو بھی اسلامی حکومت ہوگی وہ رفاعی ہوگی رفاعی یعنی ویل فیر گورنمنٹ ہوگی ویل فیر بانے رفاعی یعنی ملک کے جتنے نادار ہیں ان کی کفالت گورنمنٹ کرے گی یہ جو تیسرا مشرف ہے اس میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے ملک میں جو مسلمان نادار ہیں ان کی بھی کفالت کرے گی اور جو غیر مسلم نادار ہیں ان کی بھی کفالت کرے گی غیر مسلموں میں جو بوڑے ہیں بیوہ ہیں اندھے ہیں لولے لنگڑے ہیں اپاہج ہیں ان سب کی کفالت گورنمنٹ ہی کرے گی ان تین مقاصد کے لیے فرن جمع کیا جاتا ہے مسلمانوں سے فرن کس طرح جمع کیا جاتا ہے مسلمانوں سے مال کی ذکاتیں لی جاتا ہے ستے فطر لیا جاتا ہے اور زمینوں سے اس سے لیا جاتا ہے غیر مسلموں سے غیر مسلموں سے چھی راست جزیہ لیا جاتا ہے جیسے مسلمانوں سے چھی راست ستے فطر لیا جاتا ہے ان سے چھی راست جزیہ لیا جاتا ہے اور جیسے ستے فطر میں مستثنہ بھی ہیں جو غریب ہیں مستثنہ ہیں نساب جرت ہے ایسے یہاں بھی نساب جو کماتا ہے اسی سے جیزیا لیں گے تو کھی راست جیزیا لیا جائے گا یہ گویا مسلمانوں سے تیفتر لیا ان سے جیزیا لیا اور ان سے چونگی لی جائے مسلمانوں سے چونگی نہیں لی جائے گے یعنی وہ جب تیجارت کا مال لے کر کسی بھی شہر میں داخل ہوں گے تو تول چونگی لی جائے گے سلط شہر کے باہر یہ جوکی ہوگی اس کی جیزیا لی مال کی چونگی لیں گے یہ چونگی اس کو عرصہ میں کہتا ہے اشور یہ اشور صرف غیر مسلموں سے لیا جائے گا کیوں مسلمانوں سے زکاةیں لی جائیں گے ان سے زکاة لی جائیں گے ان سے اشور لی جائیں گے اور جو ان کے پاس زمینیں ہیں ان میں سے خیراج لیا جائے گے کیوں مسلمانوں کی زمینوں میں سے اس سے لیا جاتا ہے ان کی زمینوں میں سے خیراج لیا جائے تین ذرائع مسلمانوں سے لینے کے ہیں وہی بالکل مقابل تین ذرائع غیر مسلموں سے لینے کے ہیں اور یہ پنس یار ہوگار وہ فن الگ الگ نہیں رکھا جائے پر ایک ہی ساتھ رہے گئے اور اس فن میں سے یہ تین کام کیے جائیں گے جو میں نے بتایا اور ان غیر مسلموں کی بھی تمام ضروریات اسی فن میں جب بری کی جائیں گے مشیلن مشیلن خورت اس نے قاضی جو ہے مسلمانوں کے فیصلے کرے گا اور یہ جو غیر مسلم یہ آیا ہے یہ اپنے پرسنل اللہ کے مسائل اپنے علماء سے کروائیں گے ان کے جو مذہب کے آدمی وہ ہی ان کے معاملات کے فیصلے کریں گے نکا کے طلعات کے وغیرہ کے فیصلے ان کے پرسنل اللہ کے مطابق ان کے آدمی کریں گے اور ان کے آدمیوں کے لیے بھی باقاعدہ قوط بنا کر اس میں جج رکھ کر غیر مسلم جج رکھ کر اس کو تنخواہ جانا یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں مسلمانوں کی قوط ہے ان غیر مسلموں کے لیے بھی قوط الگ بنائی جائے گی انہی کا جج رکھا جائے گا وہ اپنے پرسنل اللہ کے معاملات نہیں دے کریں گے ان سب پر حکومت کو یہ خرچ کرنا ہے لہٰذا یہ آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فند جمع کرنے کے لیے جس فند سے بھول کر یہ تین کام کیے جائیں گے اس کے ذرائع ہیں جو ذرائع مسلمانوں سے اصول کرنے کے ہیں اس کے مقابل ذرائع غیر مسلم پبلک سے بھی اصول کرنے کے ہیں پھر ایک مسئلہ اختلافی ہوا ہے وہ یہ ہے جو اسلام کا قدیم سے دستور چلا رہا تھا وہ یہ چلا رہا تھا کہ پولیس میں اور بوج میں صرف مسلمانوں ملک میں جو دیگر قومیں ہیں غیر مسلم وہ پولیس میں اور بوج میں نہیں لیے یہ قدیم سے دستور چلا رہا تھا کیوں دستور چلا رہا تھا کہ جس ملک کو مسلمانوں نے پتا کیا ہے وہاں کے تمام بستندوں کی تین چیزیں جان، مال اور عزت ان تین کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے ہر ہر شہری کی یہ تین چیزوں کی حفاظت جان، مال اور عابرو ان تین کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے مسلمان ہی فوج ہوں گے مسلمان ہی کوجیس ہوںگے ان کی ذمہ داری ہے لیکن بعد میں پولیس کی ملازمت اور فوج کی ملازمت ایک ذریعہ معاش بن گئے اس میں بڑی بڑی دنخواہیں ملنے لگی تو اب غیر مسلم نے مسلم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی پولیس میں آئیں گے ہمیں بھی پولیس میں لو ہم بھی پوج میں آئیں گے جہازہ ایک اسلامی ملک کی پولیس اور فوج میں اس ملک کے شہریوں میں سے غیر مسلموں کو لیں گے نہیں لیں گے یہ نئے زمانے کا نیا مسئلہ ہے علماء غور کریں گے اور پہ کریں گے مجھے تیہ نہیں کرنا بھی لے لیا خیصلہ کیا کہ لے لئے گے جب ان کو فوج میں اور پولیس میں لے لیا گیا تو اب جزیہ ان سے لیا جائے گیا ہے ہاں یہ مسئلہ مجھے تیہ کرنا ہے جزیہ اب بھی لیا جائے گیا کیونکہ فوج میں اور پولیس میں جب تم آؤ گئے تو بھی تنخواہ مانگو گئے تنخواہ کہاں سے دیں گے جو فننگ کے ضدیعے ہیں تین مسلمانوں سے تین غیر مسلموں سے اسی سے فن جمع ہوگا جب تمہیں پولیس میں اور پولیس میں تنخواہ دیں گے لہذا ان کو اگر پولیس میں لے بھی لیا جائے تب بھی جزیہ ساتھ اتنی ہوگا جزیہ ان سے لیا جائے یہ میں نے اسے تفصیل کی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جزیہ کافروں کو ایک طرح کی سزا ہے یہ غلط لبض جزیہ بڑا شاندار لبض ہے لیکن پاک خانے کی طرح بگڑ گیا ہے پاک خانہ کتنا شاندار لبض ہے پائین خانہ مگر وہ پاک خانہ بن کر کے بعد بدبودار ہوئے ایسے جزیہ جو ہے یہ ہے جزا سے جزا اور جزیاں ہیں وہ معنی جزا ہے بدلہ بہت شاندار لبض ہے یہ جیسے صدقت الفکر یہ آدمی کی آدمی سال بھر زندہ رہا اس کا بدلہ ہے شکریہ ہے کہ اللہ نے مجھے سال بھر مجھے اور میری اولاد کو زندہ رکھا یہ اس کا شکریہ ہے تو ان کافروں کو بھی تو اللہ نے سال بھر زندہ رکھا ہے لہذا ہی جیس میں اللہ نے زندگی کی لاؤ اس کی جزا بدلہ لاؤ تو یہ اس کی جزا اور بدلہ ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے ہاں سزا کا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہاتھ سے آ کر جزیدیا ہے یہ نہیں کہ پورے گاؤں نے جزیدیا جمع کر دیا اور ایک آدمی نے آ کر داخل کیا نہیں ہر ہر آدمی اپنے ہاتھ سے آ کر دے تاکہ یہ پتا چلے کہ ان کے ذہنوں میں خوبصوری بیدہ نہیں ہوگی تو یہ ایک الگ مسلحک اور حکمت ہے پس یہ خیال کرنا کہ اگر ان کو پوجر پولیس میں لے لیا جائے تو جزیدیا سافت ہو جائے گا یہ غلط جزیدیا بہرحال لیا جائے گا کیونکہ وہ پوجر پولیس میں آنے کے بعد پس انہیں تنخائیں نہیں مڑھیں گی پھر غیر مسلموں میں جو نادار ہیں بوڑے، اپاہت، بیمار، پریشان ان کی کفالت کہاں سے کرے گا گورنمنٹ اگر ان کا جزیدیا بن کرنے ہو اس لیے یہ مسئلہ مجھے تے کرنا رہا یہ کہ ان کو پوجر پولیس میں لیں گے نہیں لیں گے یہ تعلقہ سے پوچھو ہوتے کریں اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ پہ نکلا کہ جزیدیا کی رقم میں اس کی ڈال ہو سکتا ہے ایک دینار دینا ہے مگر وہ دینار دینے کے بجائے اس کے گھر میں جو کپڑا بنا جاتا ہے وہ ایک دینار کا دے دے وہ ہوا اس کے لئے بھی سہولت ہے اور مسلمانوں میں غریبوں میں جو ہو جا کر تقسیم ہوگا وہ ان کے لئے بھی سہولت ہے یہ بات خود حدیث میں آئی اسی حدیث میں تو ان سے کہیو کہ اگر تم دینار کے بدلے میں معافی کپڑا دے دو تو تمہارے لئے بھی سہولت ہے اور مدینہ میں صحابہ کے لئے بھی سہولت ہے جس سے معلوم ہوا کہ جزیدیا کی رقم میں استبدال ہو سکتا ہے ایک سٹینگ ہو سکتا ہے تبابلہ ہو سکتا ہے اور جزیدیا میں یہ ہو سکتا ہے تو زکاة میں بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کے پاس کتابوں کی دکان ہے ان کتابوں میں جو زکاة واجب ہوئی وہ کتابیں دینے کے بجائے اس رقم کے کپڑا دے دے ضریبوں کو یہ بھی درست دے اس رقم کا انعاج خریصے دے دے یہ بھی درست دے رقم ہی دے دے یہ اور درست دے وَمِنْ كُلِّ حَالِ مِنْ حَالِ کے معنی ہے بھالِ وَمِنْ كُلِّ حَالِ مِنْ جِنَارًا اَوْعِدْ لَهُ عِدْ لَكَ مَعنی ہے برابر اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اونٹ پر جب بوجھ بانتے ہیں تو آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف ہوتا ہے اور وہ دونوں ملکل وزن میں برابر ہوتے ہیں تاکہ ادھر ادھر ڈھل نہ جائے تو یہ دونوں طرف سے جو اونٹ کا بوجھ ہے وہ ادھر کہلاتا ہے دونوں بوجھ ادھر لئے ہیں تو وہ لفظیں یہاں استعمال کیا ہے مُسَالِ برابر کے معنی اَوْعِدْ لَهُ مَعَافِرَ مَعَافِرُ کپڑے کا نام ہے قَالَ أَبُو عِيْسَاهَا ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَابَ عَوْتُهُمْ هَذَا الْحَدِيثٌ سُفِيَانَ عَنِ الْعَامَةَ نَبِي وَعِهِرًا مَسْرُوْفٍ مَسْرُوْفِنْ مَسْرُوْف کے بعد میں عَنْ رِوَایتْ کرنے والا لَبْزَنِي بلکہ عَنْنَا ہے یعنی یہ واقعہ مَسْرُوْف بیان کرتے ہیں پس یہ مُرْسَلْ رِوَایتْ ہے عَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعْسَ مُعَذَنِي لَلْجَمَنِ فَعَوَرُهُ وَيَّا خُلَرَ حضرت امام ترمیدی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ مُرْسَلْ رِوَایتْ عَسَا ہے وَهَذَا عَسَا فُوْ اس کے بعد میں وہی رِوَایتْ جو کل رات بزری تھی رِوَایتْ عَبُو عَبَيْزَا کی اپنے اببہ سے اس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں پھر آگے بھی کہیں کہ ان کی اپنے اببہ سے ملاقات نہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بَجَافَلٍ قَالَ حَدَّسَنَا شَعْبَتُ عَمْرِ بِن مُرَّ عمر نہیں ہے وَاو رہ گئی عمر بن مر عمر بن مر عمر بن مل حییر معلیت صدفت یہ مسئلہ امام زہری کی روایت میں بزر جگہ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو قُرَيْزٍ قَالَ حَدَّسَنَا وَقِعُونَ قَالَ حَدَّسَنَا زَقَيُّ بِنِ إِسْحَاقَ الْمَقِّیُّ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ سَعْتِيّ اِنْ عَبِي مَعْبَتٍ ان ابن اباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاظنی الالجمن جو کہ اس زمانے میں کاموں کے سیزے نہیں بنے تھے شعبے نہیں بنے تھے ڈپارٹمنٹ نہیں بنے تھے کہ ہر ہر کام چلی الگ الگ آدمی تجویز کیے جائے ایسا نہیں یہ ایک ہی آدمی ہوتا تھا سب ہی کام کرتا یہ جو گورننر صاحب گئے ہیں یہ صرف ملک کا انتظام نہیں کریں گے دین کی اشاہت کا کام بھی یہی کریں گے حضرت معاہ بھی کریں گے دین کی دعوت غیر مسلموں کو کیسے لی ہے وہ حضرت نے سمجھائی تھی اور یہ روایت بخاری میں اب بار بار پڑھ چکے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ دعوت میں تدریج ملحوظ رکھی ہے خلاتہ یہ ہے ایک دم صاحب باتیں نہ بتا لی تدریج ملحوظ رکھی اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَلَيْهُ سَلْمَ بَعَثَ مُعَاظًا إِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ إِنَّكَ تَعْتِي قَوْمًا اَحْلَ كِتَابٍ یمن میں عیسائی تھی کیونکہ یمن اور حبشہ کے بیٹھ میں ایک تنگ نائی ہے ایسا چھوٹا سا سمندر اتنا تنگ سمندر ہو گیا ہے کہ جب ہماری کشتی اس میں سے گزید تو ادھر بھی بطیاں نظر آ رہی تھی ادھر بھی بطیاں نظر آ رہی تھی دونوں ملکوں کی بطیاں نظر آ رہی تھی اتنی تنگ نائی ہے ادھر یمن ہے ادھر حبشہ ہے حبشہ نے عیسائیوں کی حکومت کی دو اس کے اثرات یہاں پڑھے تھے اور یہاں بڑی تعداد لوگوں کی عیسائی فَقَالَ إِنَّكَ تَعْدِي قَوْمَنَ اَحْلَ كِتَابٍ فَدُعُهُمْ إِلَىٰ شَحَادَتِ أَلَّا إِلَّا 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 وَأَنِّي رَسُولُ الَّوَّا یہ سب سے پہلا ایک ہی مطالبہ رسنگ ہے آگے کچھ ہی فَإِنْهُمْ عَقَعُوا لِذَا لِكَ وہ اس کے لئے تیار ہو جائیں یعنی مسلمان ہو جائیں وہ پھر صرف نماز بتائی جائیں نماز کی حکمت بتانے کی ضرور نہیں نماز کی حکمت تو آخر کتاب خود جانتے ہیں آخر کتاب کے یہاں نماز ہے اور آج بھی یہود و نصارہ نماز پڑھتے ہیں پھر نماز میں کیا آخرج ہوتا ہے لہذا وہ بھاری حکم نہیں ہیں لہذا اس کی کوئی حکمت بتانے ضرور نہیں فَآَعْدِمُ عَمَنِنَ اللَّهَ حَتَّرَوْا لِهِمُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ تِلْيَوْمِ وَالْلَّيْلَتِينَ جب لوگ اس پر آ جائیں مان لیں اور لوگ اس پر عمل کرنے لگیں فَإِنْهُمْ عَقَعُوا لِذَا لِكَ تو نمبر دو ان کو زکاة کا قریضہ بتائیں مگر زکاة کا قریضہ ایک تو طبعی طور پر بھاری آدمی چمڑی دے سکتا ہے دمڑی نہیں دے سکتا ہے دوسرے پہلے سے جو حکومتیں تھی وہ لوگوں سے پبلک سے مال اصول کرتی تھی عرب میں تو ہر آدمی سے چوتھا ہی مال لیا جاتا تھا جتنا تو مسالور میں کماؤ چوتھا حکومت اور وہ حکومت کیا کرتی تھی جو قبیلوں کے سردار تھے وہ عیش کرتے تھی تو اس لیے اس کے بارے میں غلط فہمی بھی تھی غلط فہمی تو صحیح لب سے نہیں استعمال کیا میں نے ان کے بارے میں لوگوں کا ذہن اتمنہ نہیں تھا جیسے آج کل گورنمنٹ ٹیکس مانگ کی لوگ اس کے بارے میں اتمنہ نہیں ہیں لوگ پوشش کرتے ہیں چھوٹ چھپانے کی چوری کرنے کی نہ دینا پڑے مجبوراں دینا پڑے والد بات ایسا ہی یہ تصور تو جب زکاة بتائی جائے گی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ فوراں آئے گا کہ یہ بھی تیکس ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں فوراں آئے گا کہ یہ تو حکومت اپنے عیش کرنے کے لیے یہ مال مانگ رہی ہے تو اس لیے یہ غلط فہمی دور کی جائے زکاة کا حکم دینے کے ساتھ یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ زکاة کا یہ مقصد ترگیز نہیں یہ تو ہر جگہ کے مالداروں سے لے کر وہی کے غریبوں کو دے دی گئے اب آدمی مطمئن کو کہ میں مالدار ہوں مجھ سے زکاة کی تو وہ میرے چیچالہ تھائی کو مل گئی وہ غریب ہیں تو میرے پیسے میرے ہی گھر میں رہے آدمی مطمئن ہو کے دینے میں کیا حرج ہے ہم دیتے ہیں تو ہمارے قبیلے کے غربہ کا بھلا ہوتا ہے تو آدمی کا ذہن مطمئن ہو جائے اگر وہ زکاة دینے کی لیا مالداروں فَإِنْهُمَا طَاعُوا لِذَالِقَ فَأَعْلِمُهُمَنَّ اللَّهَا حَتَّرَبْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ مُوَالِهِمْ دُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِمْ وَتُرُدُّ عَلَى بُقْرَائِمْ اس سے جو میں نے سمجھایا اس ٹکڑے کو اس سے یہ سم استطلال کرنا اور یہ مسئلہ نکالنا دو مسئلوں میں امام شاطری علیہ الرحمنہ کا اختلاع تھے بلکہ تین مسئلوں وہ ذہن میں ڈال لو تو نسوس سمجھنے میں مدد ملے ایک تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مال میں زکاة زکاة کے مال میں اس ٹکڑا جائے گی آپ کے کتابوں کی دکانے میں زکاة میں کتابیں ہی دیتے آپ کے کپڑے کی دکانے زکاة میں کپڑے ہی دیتے آپ کے غلے کی دکانے زکاة میں غلہ ہی دیتے اس ٹکڑا جائے گی دوسری راہ حضرت کی یہ ہے کہ ایک جگہ کی زکاة دوسری جگہ منتفل کرنا جائے گی دیوبند کی زکاة اگر کوئی آتھ میں نکالتا ہے تو دیوبند ہی جگہ غریبوں کو دینا ہے وہ زفرنگر کے غریبوں نہیں دے سکے یہ بھی حضرت امام شاطر علیہ الرحمنہ کی راہ ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ اب ان کے یہاں اس پر پتوہ ہے یا نہیں اللہ یعنی ہے یا نہیں مگر ہم کیرانہ میں سفر نہیں بیشتے دارلوم دیوبند سارے ہندوستان میں سب جگہ سپیز بھیجتا کہہ رہا لانے نہیں بھیجتا تھے کیوں نہیں بھیجتا ان کے یہاں لوگ زکاة ہی دیتے ہیں اور زکاة ان کے ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتفل کرنا ہی جائے اس لئے دارلوم کہہ رہا لانے آج تک کوئی سپیلی مقرر نہیں لیکن یہ کہ ان کے اس پر فتوہ ہے عمل ہے نہیں منتفل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مجھے ان کے بارے معلومات نہیں میں نے ان کے کسی علم سے گتنویس مسئلے میں نہیں بھی بہرحال جو ان کا اصل مسئلہ کے ہوئے یہ ہے کہ ہر جگہ کی زکاة اسی جگہ کے غریبوں کو دی جائے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتفل کرنا جائے گی کسیری رائے حضرت کی یہ ہے کہ جو زکاة کے مسارفیں شمانیاں ہیں ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنی زکاة آٹھوں مسارف میں پہنچا ہے اور آٹھوں میں نہ پہنچا سکے تو کم سے کم تین مسارف میں تو پہنچانا ضروری ہے اس کے بغیر رکھات اڈائی میں اللہ جانے اس پر بھی ان کے یہاں عمل ہے یا ان کے علماء نے مسئلہ بدل دیا مجھے نہیں معلوم ہے ایک آدمی کے پاس دھائی سو روپے ہیں وہ کہاں کہاں تین مسارف دھونسا پھرے گا بڑا مشیل مسئلہ ہے اس لیے ان کے یہاں عمل اس پر ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم ہے بیرال حضرت کی یہ رائے ہے جہاں آٹھوں مسارف میں ہر آدمی کو اپنی رکھات پہنچانا نہیں ہے اور پھر ہر مسارف میں تین آدمیوں کو پہنچانا نہیں ہے تو آٹھ کیا جوبیس آدمیوں کو آپ نے سو روپے ہیں تو جوبیس آدمیوں کو پہنچا نہیں ہے آٹھوں مسارف کو پہنچانا نہیں ہے اور ہر مسارف میں تین آدمیوں کو پہنچانا نہیں ہے اور اگر آٹھوں کو نہ پہنچانا سکے ہیں تو پھر کم سے کم تین مسارد میں پہنچ جانے ہیں اور تین مسارد میں سے کہ ہر ایک کے تین تین آدمیوں کو بہت جانے ہیں یہ حضرت امام شعفری علیہ الرحمنہ کی تین رائے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر کے چلو تو نصر سمجھنے میں مدد نہیں اس ٹکڑے سے امام شعفری علیہ الرحمنہ نے یہ اس کے جلال کیا ہے حضرت نے فرمایا تو خد من اغنی آئی و دورت دولہ کو کر آئی